اسلام علیکم عزیز آنے ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی نسیم صدقی آپ لوگ جڑ جائیں انشاءاللہ بہت دنوں بعد آزلائیب آیا ہوں آپ کے بیچ میں بہت ساری باتیں ہوں گی جتنے میرے بھائی ہیں سب ہی جڑ جائیں اور آج کافی دنوں بعد آپ کے بیچ میں لائیب آیا ہوں تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی کافی لوگ بول رہے تھے نسیم بھائی کہاں ہو کہاں ہو بہت سارے میسیز آ رہے تھے آپ لوگ جڑ جائیں اور شیئر کرتے رہے بہت سارے بہت دنوں سے آپ کے بیچ میں لائیب نہیں تھا بہت دنوں آپ سے دور تھا لائیب سے دور تھا آپ میرے تمام بھائی میسنجر میں میسیز کر رہے تھے والیکم سلام نیلوفر صاحبہ جی 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 سارے بھائی جڑ جائیں پھر انشاءاللہ پھر سب کے سب کے میسیز کا جواب دیا جائے گا ساگر ماتھر رام رام بھائی رام رام سارے بھائی جڑتے چلے جائے بہت ساری گفتگو ہوگی انشاءاللہ آج بہت دنوں سے روبرو نہیں تھا آپ کے بیچ میں لوگ حال پوچھ رہے تھے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ نسیم بھائی کس لیے دور ہے تو انشاءاللہ سب چیز کا جواب دیا جائے گا آج ہر بھائی سے بات ہوگی آمیر بھائی والیکم السلام بھائی سارے بھائی میرے جڑ جائے انشاءاللہ آج بہت ساری گفتگو کروں گا میں آپ لوگوں سے بہت دنوں سے آپ کے بیچ میں لائیو نہیں تھا بہت دنوں سے دور تھا لوگ حال چال خیریت پوچھ رہے تھے سوچا آج آپ تمام بھائیوں سے اپنے تمام چاہنے والے سے بات کی جائے والیکم سلام آمیر بھائی والیکم سلام عصد البھائی والیکم سلام ریاج بھائی آمیر بھائی تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں میرے بھائی سمام جڑتے چلے جائیں انشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہوگی آج کیونکہ بہت دنوں سے آپ کے بیچ میں روبرو نہیں تھا بزنس کے سلسلے سے تھوڑا بیزی چل رہا تھا اس وجہ سے کافی کافی پروگرام بھی کم کیے کافی جگہ کم گیا تمام لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں دور ہوں جماعت سے لیکن نہیں الحمدللہ میں جماعت کے ساتھ ہوں اور تمام لوگ جڑتے چلے جائیں گلام بھائی وعلیکم السلام سوفیان بیک صاحب وعلیکم السلام بھائی تمام میرے بھائی وعلیکم السلام افریدی بھائی گلام بھائی وارس وارسی بھائی وعلیکم سلام عجو بیک صاحب وعلیکم سلام سویب صاحب وعلیکم سلام تمام میرے تمام سب کو سب کو السلام وعلیکم وعلیکم سلام انشاءاللہ آج بہت دنوں بعد آپ کے بیچ میں لائیو آیا ہوں آپ لوگ سوچ رہے تھے کہ نصیم صدقی صاحب کہاں اگائب ہیں کافی دنوں سے آپ کے بیچ میں نہیں ہوں میرے خیال سے کافی سالوں کے بعد آپ کے بیچ میں لائیو آیا ہوں فیروش بھائی الحمدللہ سب اللہ کا کرم ہے تیاغی صاحب وعلیکم سلام عثمان کھان صاحب وعلیکم سلام عادل صاحب وعلیکم سلام تمام میرے بھائی ابھی میں کافی دنوں سے مہاراشت میں آپ لوگوں کے بیچ سے دور مہاراشت میں تھوڑا بیجنس کے سلسلے سے بیزی ہوں انشاءاللہ اتر پردیس کا الیکشن آ رہا ہے آپ تمام لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اتر پردیس کے اندر مدلس بہت طاقت سے کام کر رہی ہے سوکت صاحب بہت طاقت سے کام کر رہے ہیں ہمارے قائد بیرشتر رسول الدین اوویسی صاحب بہت سارے جلسے کر رہے ہیں اور الحمدللہ یوپی کے اندر بھی مجلس کا کام ہوگا اور آپ کا بھائی انشاءاللہ اب پوری زور کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ پرچار میں لگے گا آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی آپ جتنے میرے چھانے والے آپ لوگ میسیج میں میرے میرے لیے دعا کرتے ہو آپ لوگ میرے سے محبت کرتے ہو اپنے محبتوں سے مجھے نوازتے ہو میں سب کے میسیج پڑھتا ہوں لیکن کافی دنوں سے لائیو نہیں آ پا رہا تھا کیونکہ تھوڑا ساب سیڈول چینج کیا انشاءاللہ اتر پردیس کا الیکشن بھی ہے ڈلی میں بھی الیکشن ہے ڈلی کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ مجلس کامیابی کرے گی اتر پردیس کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ مجلس پوری طریقے سے کامیاب ہوگی اور آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی محبت سے اللہ نے جو محبت آپ لوگوں نے مجھے دی جس محبتوں سے نوازا آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ آج آپ کا بھائی بہت ٹھیک ہے بہت خوش ہے کیونکہ اتنے لوگ دعا کرتے ہیں ہر جگہ سے اتنی ساری دعائیں میسنج میں آتی ہیں میسنجر میں آپ لوگ ڈالتے ہیں میری خیر خیریت میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں سلمان بھائی و علیکم سلام انور صاحب بالکل الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے آپ لوگوں کی محبتوں سے سب ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کی محبت ہی ہے جو مجھے اتنی طاقت دیتی ہے مجھے ایک جذبہ دیتی ہے مجھے ایک حوصلہ دیتی ہے جس جذبے اور حوصلے کے ساتھ میں آپ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں جڑتے چلے جائیں سارے بھائی میرے سے آج انشاءاللہ اور شیئر کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے آپ تمام لوگ اور بھی آپ کے جو کافی جو لوگ آن لائن نہیں ہیں میرے بھائی آن لائن ہو جائیں گے آپ لوگ شاید شیئر کریں گے تو بہت دنوں سے بہت دنوں سے بہت ساری ریکویسٹیں آ رہی تھی بھائی لائن آئیے لائن آئیے لائن آئیے تو آج فرصت سے آپ لوگوں کے بیچ میں روبرو ہوں آپ لوگوں کی محبتوں نے اتنا حوصلہ دے رکھا اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ بہت حمت کے ساتھ بہت جذبے کے ساتھ رہتا ہوں کسی کا ڈر نہیں ہے کسی کا خوف نہیں ہے میرے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کی ایسی محبت رہی اور اللہ نے نوازا تو آپ کا بھائی انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کے بیچ میں آئے گا اور جیسے پہلے ایکٹیف تھا پہلے جس طریقے سے آپ لوگوں کے بیچ میں روبرو رہا کرتا تھا انشاءاللہ آپ کنٹینوی کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کے بیچ میں روبرو رہا ہوں جی جی فیروش بھائی انشاءاللہ سب چیز کا رپلائی دیا جائے گا اتر پردیس میں تو سلمان بھائی انشاءاللہ انقلاب اساس صاحب لے کر آئے ہوئے ہیں لگاتار کنٹینیو جس طریقے سے جلسے چل رہے ہیں اور جس طریقے سے عوام اپنی محبتوں سے جلسوں میں آ رہی ہے تو یقیناً انقلاب آنے والا ہے اتر پردیس میں تمام میرے بھائی بہت سارے لوگ live ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ جڑ چکے ہیں اور میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ شیئر کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے اور اور بھی بھائی جڑے تاکہ آج فرسط سے روبرو ہو آ جائے بہت لوگوں کو دیکھنے کی چاہت تھی مجھے بہت لوگ سوچ رہے تھے نسیم بھائی کہا ہے نسیم بھائی کہا ہے نسیم بھائی کدھر چلے گئے تو آج آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے آپ کے بیچ میں روبر ہوں اور آپ کی دعاوں سے آپ کی محبتوں سے اللہ نے جو آپ لوگوں نے جو محبت نوازی آپ لوگوں کی دعاوں سے بہت ٹھیک ہوں اور جو لوگ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہے ان لوگوں کو بھی کوئی دکت نہیں ہے میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتائے کچھ چاہنے والے ہیں کچھ نفرت کرنے والے لوگ ہیں نفرتوں کا اثر آپ کی دعایں کم کر دیتی ہیں کافی میرے بھائی مجھے دیکھنا چاہ رہے تھے سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کی نسیم بھائی کہا ہو کیا ہو گیا کیا ہو گیا کب سے غائب ہو تو میں ٹھیک ہوں الحمدللہ جی انشاءاللہ آپ سب کے میسیجوں کا رپلائی کرتا رہوں آپ دیکھ کے میں میسیج بھی پڑھ رہا ہوں آپ کے اکیل صدقی صاحب الحمدللہ جی پٹان صاحب انشاءاللہ اتر پردیس بھی آیا جائے گا اتر پردیس میں ایک انقلاب ضرور آئے گا نئی نئی سلمان بھائی ایسس صاحب اکیلے ہی شہر ہے وہ ان کے دھاڑ وہ دھاڑیں گے انشاءاللہ پورے اتر پردیس میں دھاڑیں گے وہ اکیلے ہی الحمدللہ بہت بہت ہی وہ اکیلے ہی پورے اتر پردیس کے اندر ایک انقلاب لے کر آئیں گے انشاءاللہ جی علیم بھائی کرناٹا کا انشاءاللہ جرور آنا ہوگا تو ملاقات ہوگی ستار بھائی جی جی میں سب کے وائس کا ریپلائی دیتا ہوں سب کوشش کرتا ہوں والیکم سلام سویب بھائی کیسے ہیں سارے بھائی میرے شہر کرتے رہیے سویب بھائی انشاءاللہ جلدی آ رہا ہوں آپ کے پاس کوشش ہے دلی کا کام نپٹا کے آپ کے پاس جلدی آیا جائے سارے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں جب آپ لوگ اس طریقے سے لائف جڑتے ہیں اس طریقے سے شیئر کرتے ہیں اس طریقے سے محبت دیتے ہیں اس طریقے سے دعائیں دیتے ہیں آپ کی دعائوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے مجھ پر جی ابباس صاحب انشاءاللہ بہت اچھا جواب جاکیر صاحب جی نیلو فرسائی بھاک سورت انشاءاللہ جلدی آنا ہوگا بہت فاسٹ میسیج چل رہے ہیں اس ویدے سے کسی بھائی کا میسیج کا ریپلائی شاید نہیں دکھ رہا کیونکہ میسیج کا سلسلہ بہت سپیڈ میں چل رہا ہے سمیر صاحب امراواتی میں انشاءاللہ آنے والا الیکشن ہے امراواتی میں بھی آپ لوگ اللہ نے چاہا تو امراواتی بھی ایک انقلاب پھر سے دوبارہ لائی گی جس طریقے سے پہلے لائی تھی جی سویب بھائی بہت مس کر رہا ہو رنگاباد کی محبت کو اور وہاں پر تو ایک الگی سکون سا ہوتا ہے بلکل بلکل سویب بھائی انشاءاللہ جلدی آپ کے پاس آنا ہو رہا ہے جی جی جویر بہت بہت سپیڈ میں میسیج چل رہے ہیں بھائی معافی چاہوں اگر کسی کا جواب نہیں دے پا رہا ہوں تو آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا لیکن والیکم السلام سبیر صاحب والیکم السلام بھائی پتان صاحب جی سارے بھائی شیئر بھی کرتے رہیے تاکہ جو لوگ نہیں جڑ پا رہے ہیں وہ لوگ بھی جڑ جائیں کافی دنوں سے آپ لوگ سے بہت دور تھا لائیف سے دور تھا کنٹینیو کافی دنوں سے دور ہو ہوں اور لائیف بھی آج میرے خیال سے کافی سالو سال بھر سے اوپر ہو چکا ہے لائیف آئی ہوئے سال بھر کے بعد لائیف آیا ہوں آپ کے بیچ میں آسیب بھائی جی 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 نور بادشاہ صاحب تمام میرے بھائی جو جو لوگ سب کو سلام میرا سب سب کی محبتوں کو سلام سلام انشاءاللہ جلد سے جلد اب کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کنٹینیو روو بھر ہو رہوں آپ کی محبتوں کو سلام ہے میری طرف سے سب بیر بھائی شکریہ آپ کی اس محبت کے لئے بہت شکریہ تبریج بھائی آپ تمام لوگوں کی محبتوں کے لئے بہت بہت شکریہ میرے بھائی بہت پیڑ سے میسیج چل رہے اس لئے آپ لوگوں کی میسیج کا کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے روبر ہو رہوں سب سے جڑوں جی جی شکریہ آمین آمین سب بیر بھائی اللہ نے چاہتو آپ لوگوں کی دعاوں سے اللہ سہت بھی دے گا اللہ کامیابی بھی دے گا جی عمران بھائی انشاءاللہ جرور آپ کی تمنہ انشاءاللہ ہم جرور ملیں گے کال کریے انشاءاللہ جب بھی جہاں بھی اگر ملاقات ہوئی تو آپ سے ملاقات ہوئے گی سب بھائیوں کے لئے دعا بھی کرتا رہتا ہوں تمام میرے چاہنے والے میرے سے محبت کرنے والے امت مسلمہ ہو چاہے جو میرے سے محبت کرتا ہوں ان تمام لوگوں کی محبتوں کو سلام ہے میرے بھائی اور ان تمام لوگوں کے لئے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تمام ملک کے اندر ہم لوگوں کو صحیح سے اپنے ملک کے اندر رکھے اپنے ملک کے اندر صحیح سے ہمیں جس طریقے سے ملک کے حالات ہیں اس ملک کے حالاتوں کو اللہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ ملک کے حالات ٹھیک رہے اور تمام لوگ صحیح سے اس ملک کے اندر امنوں اور چین کے ساتھ رہیں جڑتے رہیے میرے بھائی تمام لوگ میرے جڑتے رہے جی جی جعبی صاحب والیکم سلام عجر صاحب والیکم سلام بھائی طائر بھائی والیکم سلام انشاءاللہ دلی میں بھی جلدی لکشن ہے اور اللہ نے چاہتا دلی کے اندر بھی ہم لوگ کامیابی حاصل کریں گے کیونکہ جس طریقے سے دلی امائے محنت کر رہی ہے الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ پوچھ رہے دلی میں مدلس کا کام کیسا چل رہا ہے تو میں انہیں بتا دوں کہ الحمدللہ دلی میں مدلس کے لوگ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ہمارے صدر جن کو بھی دلی کا صدر بنایا گیا کلیم الحفیص صاحب وہ بھی بہت الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں دلی کے اندر اور دلی کی تمام ٹیم پوری محنت کے ساتھ دلی میں لگی ہوئی ہے اللہ نے چاہ تو اس بار دلی کے اندر ہم مجلس کا جنڈا گھاڑیں گے پوری محنت کے ساتھ پوری کامیابی کے ساتھ مجلس کا جنڈا دلی کے اندر جھاڑیں گے اور اترپردیس کا election بھی اللہ نے چاہ تو ہم لوگ بڑی اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے اترپردیس کے اندر جس طریقے سے ایک انقلاب برپا ہو رہا ہے اتر پردیس کے سوشت ونچس سماج کے اندر اور تمام لوگ جس طریقے سے اپنی محبت مجلس سے دکھا رہے ہیں تو اتر پردیس کے اندر اور دلی کے اندر اللہ نے چاہا تو ہم مہاراشت کی طرح بیہار کی طرح ہیدراباد کی طرح مجلس کا جنڈا انشاءاللہ اس بار اتر پردیس اور دلی کے اندر گھاڑا جائے گا جی والیکم سلام شاریف صاحب تمام میرے بھائی جتے لوگ ہیں سب کی محبت کو سلام بہت سارے میسیز جی جی حصے داری بھی لیں گے انشاءاللہ عرفان صاحب حصے داری لینا ضروری ہے کیونکہ آج کا وقت کہتا ہے کہ جس کے حصے داری نہیں اس کی کوئی طاقت نہیں تو حصے داری بہت ضروری ہے آج کے وقت میں آپ کی انہی محبتوں سے آپ کے انہی دعاوں سے جو حوصلہ آپ لوگ مجھے دیتے ہو جو طاقت مجھے ملتی ہے انشاءاللہ میں اب آپ کے بیچ میں کنٹینو رہنے کی کوشش کروں گا اور پھر سے ایک نیا انقلاب لانے کی کوشش کروں گا ہر جگہ پر جس طریقے سے ملک کے حالات ہیں جس طریقے سے لوگ دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس بار کوشش یہ ہی رہے گی کہ اب کی بار کنٹینو حق کے کھلا ظلم کے کھلاف آج اٹھائی جائے گی اب اب ہر جگہ ہر طرف آپ کو تم آپ کا بھائی نسیم صدی کی دیکھے گا انشاءاللہ جڑ سبھی میرے بھائی کو سبھی جو الحمدللہ اللہ اللہ آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرے اللہ آپ لوگوں کی تمناوں کو قبول کرے جس طریقے سے آپ لوگ دعا کر رہے ہیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے سالوں بعد لائب آیا ہوں اور اس طریقے سے آپ لوگ اپنی محبتوں سے نواز رہے ہو اس طریقے سے آپ لوگ میسیز میں اپنی دعاوں سے نواز رہے ہو سبھی میرے بھائی جتنے میرے بھائی ہیں میں آپ لوگوں سے کہوں گا شیئر بھی کرتے رہی ہے بہت سارے شیئر ہو چکے ہیں بہت سارے لوگ بھی جڑے ہو ہیں اور میسیز کا سلسلہ کنٹینیو چل رہا ہے بہت کم لوگ جس جس میسیز جہاں جہاں تک پہنچ پا رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے جڑتا جڑتا چلا جاؤں جی جی آریف صاحب علیکم السلام کیسے ہیں میرے بھائی ابھی آپ کے پونہ سے نکلنا ہوا تھا تو سوچا آپ سے ملتا چلو لیکن فرصت ملی نے اس وجہ سے ساہد آپ سے ملاقات نہیں کر پایا اسمان آباد مہاراشٹ آنا ہوگا انشاءاللہ بھائی آپ تمام لوگ محنت کریے آپ لوگوں کی محنت سے ہی مجلس کامیاب ہو جائے گی اللہ نے چاہتے ہو جس طریقے سے آپ بیواک ہو کے آپ لوگ شوشل میڈیا پہ آواج اٹھاتے ہو جس طریقے سے بیواکی کے ساتھ آپ لوگ شیئر کرتے ہو جس بیواکی کے ساتھ آپ لوگ مجلس کے لیے پوسٹ کرتے ہو آپ تمام لوگوں کی محبتوں کو سلام ہے میرے بھائی اب تمام اور ابھی سفر میں تھا تو سوچا آپ لوگوں سے بات کرتا ہوا چلوں انشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے جس طریقے سے آپ لوگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں اس طریقے سے جڑے ہیں اس طریقے سے اپنی محبتوں سے نواز رہے ہیں آپ لوگوں کی دعاوں سے اللہ کا کرم ہے میں بہت ٹھیک ہوں اور انشاءاللہ ٹھیک ہی رہوں گا لوگوں کی نفرتوں کا نشانہ تو بن سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کی دعاوں سے کوئی نشانہ بنا نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگوں کی دعائیں ہمیسہ میرے لیے ایک طاقت بن کر کام کرتی ہے ایک جذبہ بن کر کام کرتی ہے ایک حوصلہ دیتی ہے مجھے آپ لوگوں کی دعائیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جس طریقے سے مجھ سے پورے ملک کے اندر آپ لوگ جس طریقے سے مجھے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے میرے کو فالو کر رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے فیس بک پہ بھی ون ملین فالوور ہو چکے ہیں انسٹا پہ بھی ٹیوٹر پہ بھی آپ تمام لوگ ہر طرف سے محبت مجھے دے رہے ہیں آپ کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں جس طریقے سے آپ لوگ مجھے محبت دے رہے ہیں میں کافی دنوں سے آپ کے بیچ روبر ہوں نہیں تھا اس کے باوجود بھی آپ لوگ کنٹینیو فالو کر رہے تھے میسنج میں مجھ سے میرے لئے دعائیں کر رہے تھے میرے حال کو پوچھ رہے تھے تو آپ کی ان محبت کو سلام ہے تمام میرے بھائی پورے ملک کے اندر سے جب مجھے میسنج آتے ہیں چاہے وہ کرناٹکہ ہو چاہے وہ تلنگانہ ہو چاہے یوپی ہو چاہے بنگال ہو دلی راجستان ہر طرف سے جس طریقے سے آپ لوگ بے فکر رہی ہے میں بلکل اللہ کا کرم ہے کہ ایک دم سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور اللہ کے کرم سے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور آپ لوگوں کی دعا سے سب کچھ سہت سے لے کر ہر چیز اچھی ہے کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہو رہی تھی کہ شاید نسیم بھائی مجلس سے دور ہے لیکن نہیں میں تا قیامت مجلس کے ساتھ ہوں اور جب تک زندہ ہوں میں مجلس کے ساتھ ہی رہوں گا انشاءاللہ نہ میرا ایمان بدلنے والا نہ میری جماعت بدلنے والی جماعت بھی میری مجلس رہے گی یہ ایمان بھی میرا اسلام رہے گا یہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے کہ میں کبھی بھی مجلس سے دور نہیں ہوں گا انشاءاللہ جی جی تمام سبھی بھائی کو شکریہ میرے بھائی جتے لوگ جڑ رہے ہیں سب کو سب کو علیکم سلام سب کو طرف سب کو میری طرف سے سلام اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر و برکت سے رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کو حمد دیتا رہے ہیں اسی طریقے سے شوشل میڈیا پر جس طریقے سے آپ لوگ ایکٹیو رہتے ہو بینہ کسی لالچ کے بینہ کسی پد کے جس طریقے سے آپ لوگ مجلس کے لئے پوسٹ کرتے ہو جس طریقے سے آپ لوگ مجلس کے لئے کام کرتے ہو آپ تمام لوگوں کی محنت کو سلام ہے میرے بھائی جی 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 بلکل بھائی انشاءاللہ تائر بھائی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں دلی کے اندر اور تمام دلی کے لوگ بھی جو محنت کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی سلام کر رہا ہوں کیونکہ میں دلی سے کافی دنوں سے دلی میں بھی مجلس سے تھوڑا سا بھی بیجنس کے سلسلے سے تھوڑا سا دور تھا لیکن اللہ نے چاہا تو بہت جلد کام شروع ہوگا اور بہت جلد دلی کے اندر بھی اللہ نے چاہا تو میں مجلس کے لئے بہت سارے کام کرنے کے لئے بھی کوشش کر رہا ہوں لیکن تھوڑا سا بیجنس کی وجہ سے ابھی باہر رہنا پڑ رہا اس وجہ سے لوگ سوچ رہے ہیں نسیم صاحب دلی میں ابھی ایکٹیو نہیں ہے دلی میں میں سلے بھی ابھی ایکٹیو نہیں ہوں میرے بھائی کیونکہ میرا بیجنس ابھی باہر چل رہا ہے اور بیجنس کے سلسلے سے مجھے کنٹینیو باہر رہنا پڑ رہا ہے سفر میں رہنا پڑ رہا ہے اس وجہ سے تھوڑی سی دوری آئے لیکن اللہ کے کرم سے مجلس سے وہی محبت ہے جو پہلے تھی اور ہمیشہ وہی رہے گی ہمیشہ میں جماعت کا سپاہی تھا ہمیشہ میں جماعت کا سپاہی رہوں گا میں کبھی بھی جماعت سے دور نہیں ہونے والا نہ میں کسی سیاسی پارٹی کو چننے والا جماعت کے علاوہ مجلس ہی میری سیاسی جماعت ہے اور جب تک زندہ ہوں تب تک میں مجلس کا ساتھی رہوں گا چاہے کسی عودے کے بغیر چاہے کسی ستہ کے بغیر چاہے کسی کرسی کے بغیر لیکن میری جماعت صرف مجلس رہے گی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے سے جڑنے کے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے اللہ نے چاہا تو اب continue آپ کے بیچ میں روبرو ہوتا رہوں گا اور آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے روبرو ہو کر بات کرتا رہوں گا اور کوشش رہے گی کہ آپ لوگوں کیوں اچھا لگتا ہے پہلے میں ہمیشہ active رہتا تھا لیکن تھوڑا سا دور تھا اس لیے کیونکہ انسان کی زندگی میں ہر کام ضروری ہوتا ہے تو اسی طریقے سے سب چیزوں کو پورا کر کے میں آپ لوگوں کے بیچ میں اللہ نے چاہت تو ہمیشہ روبرو ہو کر آپ لوگوں کے تچ میں آپ لوگوں کے بیچ میں آپ کی محبتوں کو سلام کرتا رہوں گا میرے بھائی شکریہ سبھی لوگوں کو جڑنے کا اتنی ساری محبتوں سے مجھے نوازنے کا اتنی ساری دعاوں جو آپ لوگوں نے اتنے سالوں کے بعد بھی آپ لوگ میرے سے جڑے رہتے ہو آپ لوگ میرے لئے دعا کرتے ہو آپ تمام لوگوں کے لئے میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو صحت دے اللہ آپ لوگوں کو کامیابی دے اللہ آپ لوگوں کو خیر و برکت سے نوازے شکریہ تمام لوگوں کا اور مجھ سے محبت کرنے والے لوگوں کا میں لوگوں کے بیچ میں اس لئے آیا کہ کافی لوگ پریسان تھے کہ نسیم صاحب ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو میں ان لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ کا شیر اچھا ہے اور کسی کی ماہ نہیں جانی جو آپ کے بھائی کا کچھ بگاڑ سکے گلت فہمیاں لوگ پیدا کر دیتے ہیں شاید ان گلت فہمیوں سے دور رہنا آپ کا بھائی اللہ کے کرم سے بہت اچھا ہے اور بہت خوش ہے سبھی میرے بھائی کا شکریہ میرے لئے دعا کرنے کے لئے اللہ آپ پیز پھر ملیں گے اپنے بھائی نسیم صدیقی کو ایسے ہی دعاوں میں ایسے ہی دعاوں میں یاد کرتے رہیے اپنی دعاوں سے نوازتے رہیے اپنی محبتوں سے نوازتے رہیے سبھی بھائی کا شکریہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور میرے لئے ایسے ہی دعا کرتے رہیے آپ لوگوں کی دعاوں سے اللہ مجھے بہت حمد دیتا ہے بہت حوصلہ دیتا ہے شکریہ سب بھائی کا میرے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ دو چار دنوں بعد پھر انشاءاللہ روبرو ہوں گے پھر باتیں ہوں گی تمام بھائیوں کا جن کا میں میسیس کا جواب نہیں دے پایا میرے بھائی سبھی کے لیے دعا ہے سبھی کے لیے محبت ہے سبھی کے لیے پیار ہے سبھی میرے بھائی ہیں اللہ حافظ